انڈیا سیمی فائنل ہار چکا ہے تو ایزا پاکستانی آپ کے کیا تھوٹس ہیں؟ فرسٹ آف آل میری فیوریٹ ٹیم انڈیا ہی تھی ورلڈ کپ کی جیسے انڈیا نے کھیلا اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ روحید شرما اور ورات کولی کے بغیر وہ دوستوں بھی جو چیز کرنا ہے ان کے لیے کافی مشکل ہے انڈیا صرف روحید شرما اور ورات کولی پہیڈ بینڈ کر رہا تھا وہی سکور کر رہے تھے ایک نہ ایک بندہ چال جاتا تھا یا دونوں چال جاتے تھے جب انڈیا میچ ہار رہا تھا تو ایزا پاکستانی آپ کے کیا تھوٹس تھے کیا فیلنگز آ رہی تھیں اور مطلب کہ جسے ایک کفیت ہوتی ہے تو کیا کفیت تھی جب آپ میچ دیکھ رہے تھے انڈیا ہار رہا تھا اسلام علیکم پبلک ریکشن شو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل عمر اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے اور اب میں آیا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں اور پاکستانیوں کا ریکشن لیتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس میچ کے بارے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس بیل آئیکن اسلام علیکم انڈیا سیمی فائنل ہار چکا ہے تو ایزا پاکستانی آپ کے کیا تھوٹس ہیں دیکھیں جی جیسے کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑی ایک قسم کا جو ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے ہمیں ساری جتنی بھی نیشن ہے ہماری ہمیں دلی خوشی ہوئی کہ انڈیا ہار ہے تو یہ بڑے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ انڈیا جہا رہا ہے جس طرح سے انہوں نے جو ہے پریویس میچز میں جو ہے وہ ڈیپلومیسی کے ساتھ جو ہے پاکستان کو آؤت کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ان کے بک تھریز ہیں ان کے بڑے نے جو ہے وہ بڑے ڈیپلومیٹکلی کام کی ہے تو ہمیں آج خوشی ہوئی ہے کہ ریہذا پاکستانی مجھے کافی دکھ ہوئی ہے کیونکہ اس میں کافی لیورک پلیئر تھے میرے فیوریٹ پلیئر تھے کافی جس میں کولی ہوگیا روحیش شرما ہوگیا اور پانڈیا اور اسے سرائیں کے پلیئر تھے اور مجھے کافی دکھ ہوئی ہے کہ وہ پینل سے باہر ہوگئے ہیں اور میں عوید کر رہا تھا کہ اسٹریلیا یا انڈیا میں سے نا کوئی ورڈ کپ جیتے گا تو ایسے تو ہمارے اسیانز ہیں وہ بھی جو ہم چاہتے تھے کہ ورڈ کپ جو ہے وہ اسیا میں آئے انڈیا ورسل نیوزیلینڈ میچ دیکھے ہیں ہاں جی بالکل سارا دیکھیں انڈیا آؤٹ ہو گیا ہے کیا ریزنز ہیں کیوں ہارا ہے کیا وجہ تھی آپ کی نظر میں کون سے ایسے فالس تھے جو انڈیا کی ہارنے کی وجہ بنے فرسٹ آف آل میری فیوریٹ ٹیم انڈیا ہی تھی ورلڈ کپ کی اس کے بعد ہارے کیوں ہیں شاید انہوں نے جلدی کر دی زیادہ سکور چیز کرنے کے لیکن انڈیا کے لیے اتنا زیادہ چیز نہیں تھا یہ بہت کم تھا سب سے اچھا چیز کرتی ہے انڈیا لیکن شاید جلدی کی وجہ سے وہ ہارے ہیں لائک ورات کو لیتنا اچھا پلئر وہ ایک رن پر آؤٹ ہو گیا بعد میں اچھا ویکپ کیا دھونی اور جڑے جانے انڈیا ورسل نیوزلینڈ سیمی فائنل انڈیا بائر ہو گیا کیا تھوٹس ہیں جیسے کہ دیکھا جائے آج جیسے انڈیا نے کھیلا اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ روحی شرما اور وراد کولی کے بغیر وہ دوستوں بھی جو چیز کرنا ہے ان کے لیے کافی مشکل ہے تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو آج آپ نے ان کے حالات دیکھے اور اندر چتیجہ جو ہے وہ آج ان کی وجہ سے یہ دوستوں تک پہنچے ہیں ورنہ یہ بس یہ ہی ان کا ہے تو کیا لگتا ہے کہ میچ میں کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جو انڈیا نے مس کیا اور ان کی ہار کی وجہ بنے ہیں دیکھیں میرے خیال سے تو جو ہے ان کا کیا جو انہوں نے کیا ہے مثال ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو فکسنگ کی ہے زیادی بات سب کو نظر آ رہا ہے انگلینڈ والے میچ میں جی جی انگلینڈ والے میچ میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام تک پہنچایا جو کہ ایسی ٹیم جو کہ تین سو پچاس بھی چیز کر سکتی ہے ایسی لی اور وہ دو سو چالیس دو سو پینٹیس پہ بھی وہ جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے ریت کا ڈھیر ثابت کی ہے انڈیا ورسل نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ جو ہے وہ انڈیا گھارا چکا ہے ایزا پاکستانی کیا اپینین اس میچ کے بارے میں یہ نیوزیلینڈ ٹیم بہت اچھی ہے اس کی بولنگ اور انڈیا کی بیٹنگ کا کمپیٹیشن تھا انڈیا نے نیوزیلینڈے بیٹنگ کی تھی وہ کام سکور بہت لیکن انہوں نے اپنی بولنگ اچھی کیا سٹارٹنگ میں انہوں نے ٹیک کیا اور انڈیا کے جو بیس مین تھے انہوں نے اوٹ کر دیا اور وہ پریشر پر آ گیا سکور بہت کام تھا چیز کرنا مشکل تھا اس لیے انڈیا نیوزیلینڈے بیٹنگ اچھی کی اور انڈیا کو اوٹ کر کہہ را دیا انڈیا کی کون سی ایسی ریزنز ہیں جو میچ کے دوران انہوں نے لیک کی ہیں اور انڈیا کی ہارنے کی وجہ بن گئی انڈیا کی زیزن یہی ہے کہ ان کی پہلے تین بیگٹ جلدی گئی اور انہوں نے پھر رانڈیٹ بہت کام کیا بال میس کیا ڈوڈ کیا اس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر آیا وہ سکور نہیں بنا سکے لیکن انڈ پر ان کا بیس مین آر آر آنڈر جریجا آیا جریجا آیا اس نے اچھی بیٹنگ کیا لیکن انہوں نے میرے خیال سے اس نے بہت بہت لوسی بیٹنگ کیا اس نے بڑا پلیئر ہے اس نے ایکسپیرینس ہے اس نے دو تار گیارہ میں وٹ کپ جس آیا لیکن وہ اس نے ایکسپیرینس پلیئر کی ہونی چاہیے تھے لیکن بس اسی وجہ سے وہ لوس کیا اچھا آپ مجھے بھی بتائیں کہ آپ نے انڈیا کا میچ دیکھا ہے تو کونس ایسا پوائنٹس ہیں جہاں سے انڈیا نے میچ اپنے ہاتھوں سے نکال دیا جب کل ٹاس ہوا تھا تو اکوڈنگ ٹو کمنٹیٹر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پریویس فائف میچیز ہوئے ہیں جس ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی وہی جیتی ہے تو جیسے کل نیو جی لینڈ کی ٹیم نے جو ہے ٹاس ون کیا اس کے بعد جو ہے وہ ویدر فورکاست میں یہی تھا کہ جو ہے بارش ہے اور کل سارا دن بارش رہے گی تو بارش ہوتی رہی ہے تو اگر کل یہ میچ کنٹینیو رہتا تو آپ کو بتا کہ ویکٹ جو ہے ایزی ہو جانی تھی سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم جو بیٹنگ ہے تو یہ بارش رہی ہے جیسے آج میچ شروع آ تو آپ نے دیکھا ہو سوئنگ بھی ہو رہی تھی سوئنگ بھی ہو رہی تھی تو آج جیسے انہوں نے پہلے جو ہے فرسٹ فائف آورز میں جو ان کے مین جو سپووت تھے جو اچھے پلیئر تھے ان کا آر کر دیا ہاف میچ جو ہے انڈیا اسی وقت جب رویت شرما اور کولی آؤٹ ہوئے تو ہار گیا تھا آپ نے انڈیا کا میچ دیکھا ملکل دیکھا ہے کیا لگتا ہے کہ وہ کون سے ایکسپیکٹ تھے کون سے ایسے پوائنٹس تھے جہاں سے انڈیا نے میچ اپنے اتھوں سے نکال دیا ہے انڈیا سٹارٹ میں جب سے ورڈ کپ سٹارٹ ہوئے انڈیا سے رویت شرما اور وراد کولی پی ڈبینڈ کر رہا تھا وہی سکور کر رہے تھے ایک نایک مندہ چال جاتا تھا یا دونوں چال جاتے تھے جس سے کافی ان کا سکور چیز کر لیتے تھے یا پھر ایسے بگ ٹارگٹ دے دیتے تھے جس سے ان کا آسان ہو جاتا تھا وراد کن کرنا تو ان دونوں کے اوٹ دونی کی وجہ سے نیچے ان کو جو بیک بون کی تھی وہ ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے ان کو وہ نہیں جیت پائے اور کافی اس بات کا دکھ ہے اور انڈ میں دونی اور جدیجا کی کافی ایفرٹ ہے جدیجا نے بہت اچھا پرفارم کی ہے اور انشاءاللہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی ان کو ٹیم میں رکھا جائے اور وہ آگے پرفارم کریں گے ٹیم کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے جو فرس تری ہیں وہ انڈین ٹیم کی بیک بون ہے جس میں رویت ہے کولی ہے اور راہول ہے وہ تینوں کا تین پے آؤٹ ہو جانا ہی انڈیا کی ہارک کی باعث ہے بلکل صحیح ہے اگر آپ اکیلے روحی شرما کا کہنا روحی شرما کا کہنا ہے تو وہ بھی ایک بیک بون ہے سب سے اچھا پلئر ورلڈ کپ کا کیونکہ وہ پہلے فائی فنڈر مار چکا ہے ورلڈ کپ میں بہت اچھا پلئر وہ ہی آؤٹ ہوا تو اس سے کافی میچ پہ وہ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ تینوں میں پلئر وہی ہیں جو مطلب تین پہ ہی آؤٹ ہو گئے تو میچ تو مطلب سکسٹی سیمیٹی پرسنٹ انڈیا ادھر ہی ہار گیا تھا جدیجا کی بیٹنگ کے بارے میں کیا تھا جدیجا تو آج آؤٹ کلاس کھیلے ہیں جیسے دھونی اگر اس کے ساتھ ویسے ہی جیسے وہ ہٹ کر رہے تھے ویسے دھونی ان کا ساتھ دیتے تو شاید انڈیا یہ میچ جی سکتی تھی ایج افیکٹ بھی ہے دھونی کی کرکٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے تو ویسے جو بھی انہوں نے ویسے کی ہے کافی کوشش کی میچ جیتنے کی لیکن وہ اچھا تین سکور پہ یا چھے سکور پہ ان کے تین آؤٹ ہو گئے اس کے بعد پانت اور اردک پانی نے تھوڑی سی ایفرٹ کی ہے اور اینڈ پہ دھونی اور جدیجا نے بہت آؤٹ سینڈنگ کیلے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ مطلب کہ جو ان کی بیک بہن سمجھے رہتی ہے فرس تین وہ آؤٹ ہوئے ہیں اس لئے انڈیا آ رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا دھونی نے سٹارٹ میں ہٹنگ نہیں کی اینڈ پہ آکے ہٹنگ کی ہے علبکہ آپ کے نظر میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے ہارنے کی وجہ بنی ہیں ایک تو وہ فرس فائف آب میں جو ان کے مین پلئر تھے وہ دون آؤٹ ہو گئے آپ دیکھیں کہ ایک میچ میں روحید شرما سکور کرتا ہے دوسرے میں کولی کرتا ہے ان دونوں کی آپس میں جو ہے اس طرح مطلب جو ہے پرفارمس سے کنسٹینسی کے ساتھ جو ہے انڈیا جو ہے وہ جیتا آ رہا ہے تو جیس آہاب میچ تو پہلے ہی ہار گئے تھے لیکن بعد میں جو ہے جیدیجا اور دونی نے کافی ایکسل ریٹ کیا ہے تو جہرے ایک طرف سے ہیٹنگ ہو رہی تھی تو دونی کو بھی چاہیے تھا کہ تھوڑا سا مطلب تھوڑا ہٹ کرتا مطلب کوئی چوکا چکا مارتا لیکن وہ سٹرائک جو ہے وہ جیدیجا کو دے رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کہ جب ایک آور میں دس چاہی ہو رن ریٹ زیادہ رکوائیڈ ہو تو دونوں طرف سے ہیٹنگ ہو تو پھر پوسیبیلیٹی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ جیدیجا ہٹنگ کر رہا تھا جیدیجا آؤٹ ہو گیا اس کے بعد دونی بھی آؤٹ جب انڈیا میچ ہار رہا تھا تو ایزا پاکستانی آپ کے کیا تھوڑس تھے کیا فیلنگز آ رہی تھی مطلب کہ جسے ایک کفیت ہوتی ہے تو کیا کفیت تھی جب آپ میچ دیکھ رہے تھے انڈیا ہار رہا تھا ایم ایس دونی جو کہ میرا کافی سالوں سے فیوریٹ پلیئر ہے اور میری سپورٹ اس کے ساتھ تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ ایم ایس دونی اینڈ تک کھیلے گا اور لے کر جائے گا میچ کو لیکن ایسا نہیں ہو سکا جیدیجا غلط بال پر اوٹ ہو گیا اس کے بعد دونی بھی اسی طرح رن آؤٹ ہو گیا بیٹ لک ہو گئی ان کو دونی اتنا فٹ نہیں تھا اس طرح فیزیکلی فٹ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے دونی پرفارم نہیں کر سکا لیکن مجھے امید دونی کے ساتھ پوری تھی کہ وہ انشاءاللہ لے کر جاتا لیکن امید بس نصیب میں جون کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دونی ہیں ان کو ہیٹنگ پہلے کرنی چاہیے تھی جو ان میں اینڈ پہ کیا جیسے انگلینڈ بس انڈیا تھا اس میں بھی وہ لیٹ کر گیا تو تھوڑا سا اگر ایفورٹ کرتے ہیں اگر دونی سٹارٹ میں ہیٹنگ کرتے تو یہ سچویشن اور ہوتی جیسے جدیجا ہیٹنگ کر رہے تھے تو جدیجا اور دونی کے جو پارٹنرشپ اس کے بارے میں کیا تھوڑا ہے آپ کے اور جدیجا کی بیٹنگ کے بارے میں جدیجا بہت اچھا کھیلا ہے دونی کو وکٹ روک نہیں تھی اس لیے وہ سعید کھیلا اپنے جگہ پہ پہ پہلے ہٹنگ کرتا تو یہ پہلے ہیٹنگ کرتا تو یہ پہلے ہیٹنگ ہاتھ چکے ہوتی جو انٹ تک گیا میں چاہتا ہی نا ادھر تک تو جیسے تیسے کر کے بہرحال انڈیا فیورٹ ٹیم مجھے تو اس چیز کا دکھ ہے اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا آرے تو پاکستان ہی خوش ہوتے ہیں اور پاکستان آرے تو انڈیا خوش ہوتے ہیں تو انڈیا باہر ہوہا ہے تو آپ خوش ہیں یا ا確ا سا دکھ لگا ہے ان کی افرٹ زناłąڈ دیکھے دیکھیں دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے یہ ہے کہ انڈیا آگے جاتی دکھ بھی ہے خوشی بھی ہے یہ کیا ہے دکھ یہ ہے کہ چلو ایشیا میں arr이가 پاکہ ایشیا کرکٹ پرموٹ ہوتی ہے اگر آئیے باہر ہوئے ہیں لیکن جیسے انہوں نے انگلینڈ کے میچ میں پاکستان کے ساتھ ملک کے نظر آ رہے تھے ساف ساف ان کے پوائنٹ نظر آ رہے ہیں ان کے بوڈی لینگویج بتا رہی تھی اور کوھلی جیسے پلیئر جو کہ ایک دو ہٹ ہونے پر ایسے آگ بھگولا ہو جاتے ہیں وہ بلکل ایزی نظر آ رہے تھے اور دھونی میں بھی جیسے لاشٹ آور میں بال روپتے رہے ایوری اوپر چڑھاتے رہے ویسے کھیلا کرکٹ آج جیسے پیش نہیں کی جیسے جیدیجیا کی ایفٹ کے بارے میں کیا تھوٹس ہیں بڑا اچھا اس نے کمبیک کیا آپ نے دیکھا ہوگا اس کو جیسے کہ کہتے ہیں کہ بینچ پہ بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں جو اچھا ایک پلئر ہوتا ہے تو کوئی بھی وہ بینچ پہ بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس نے پرفارم کیا ہے اچھا ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستانی ان کی ہار سے خوش ہوتے ہیں اور انڈیا پاکستان کی ہار سے خوش ہوتے ہیں تو انڈیا ہارا ہے خوش ہے ایک نہیں ہے میں خوش تو اس و جہا سے خوش ہی ہم میری فیورٹ ٹیم میں ہے سوس ہو رہا ہے ہاں بالکل تو کیا آپ ہارا ہراے انڈیا تو کیا آپ sounded feeling تھے دکھ تھے یا لگتا تھا کہ اسیم میں آنا چاہیے یا آپ خوش تھے کہ انڈیا ہار گئے他說와ATOR میں نے کہا کہ انڈیا ہارا ہے کچھ ہوں یا نہیں کچھ ہوں لیکن دیکھا جائے تو یہ دونوں کنٹری ہیں ان کے مخالف ہیں لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہارا ہے یہ ہارا ہے وہ نہیں ہارا یہ جیتنا چاہیے تھا لیکن میں کہتا ہم سایا مولاکہ سے جیتنا چاہیے تھا انڈیا باہر ہو گئے انڈیا سٹیم اور انڈیا فینس کے لئے کیا مسئل دیں گے انڈیا فینس کے لئے یہ ہے کہ یہ پارٹ آف گیم ہے بس اس کو برداشت کریں بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں باہر ہم بھی اب اسی آرے باہر آگے ہیں ہم مل کے ہم بس ورلڈ کپ کا فائنل انجوائے کریں گے دیکھیں اب وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم کس کو سپورٹ کرتے ہیں بش کرتے ہیں باکستان انڈیا کے سریز ہو جائے ورلڈ کپ تو کیا یہ تو ہماری سمجھے کہ پہلی اور آخری خواہش ہے کہ ان کی ہو ٹوینٹی ٹوینٹی کی ہو جائے وندے کی ہو جائے تو اس کا تو پھر اپنا ہی مزا ہے انڈیا ٹیم کو مسجی یہ ہی دیں گا کہ انہوں نے کچی میں کھیلا لازی نے کھلا کیا ہی ان کو یہ لگا تھا کہ نیو زیلینڈ ٹیم ہے یہ ہم ہی زی سے جائیں گے لیکن نیو زیلینڈ کئی بھولئے ٹیم تھےڈا انہوں نے اپنا کام کیا اور سٹارٹنگ پر انہوں نے ٹیک کیا اور نیو زیلینڈ ہار گیا اس لیے میک پاکستان بھی باہر ہو گیا انڈیا بھی باہر ہو گیا انڈین ٹیم کے لیے کیا میسی دیں گے اور انڈین فینس کے لیے کیا میسی دیں گے آؤٹ ہونے کے باعت انڈیا انہیں تسلی ہونے چاہیے اور کیا دے سکتے ان کے علاوہ گیم ہے ہار جیت ہوتی رکھتے گیم ہے اسی چیز کا نام ہم خود پلیئر ہیں اس چیز جانتے اچھے سے بہت اچھی ٹیم ہے لیکن پھر بھی ہاری بیر لگتی ان کی باقی کچھ نہیں سبر سے کام لے اچھے بھی بیسٹ انڈیا بھی پانیل سے باہر پاکستان بھی باعر پاکستانی مجھے کے لیے کیا میسی دیں گے انڈیا کے لیے جو ہے میسیج یہی ہے کہ وہ ظاہر ہے ہیں وہ بھی پاکستان سے یہی قویشن جو ہے میڈیا میں روحی شرما سے پوچھا گیا کہ اے 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 بیس من اے اے بیس من آپ پاکستانی نیشن کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں جب پاکستانی ٹیم کا کوش بنوں گا تو تب میں بتاؤں گا تو ہم چلیں انڈین کے کوش کی کوچنگ تو نہیں مانگ رہے لیکن انڈین کو چاہیے کہ وہ پاکستانی ٹیم سے چیز کرنا سکھے کیونکہ پاکستانی ٹیم نے کیویز کے اگنس چیز کر کے دکھایا میں بسی دینا چاہوں گا کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو حالات ہیں وہ ٹھیک رکھیں اور پاکستانی جو ہمارے سینئر ہیں کم بس کم ان کی باولنگ جو ہے نا مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی اس دفعہ میچز میں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے جو سینئر باولرز ہیں ان کے ساتھ وہ مین کوچز وغیرہ ان سے کچھ ڈپس وغیرہ لیں اور اس کے بعد جو ان کی نفرتیں ہیں ہماری ٹیم کے بارے میں ہماری پاکستان کے بارے میں وہ سے درست کریں اور از فرنڈی دور پہ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ملک میں آئیں اور ہمارے ساتھ کھیلیں بس سے تینکو سو مچ جی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ان کو افسوس ہوا ایڈیا کہنے کا اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ عدلے کا بدلہ ہے تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ